اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ویلکم دو میں یوٹیوب چینل لارچ وڈیو میں میں نے آپ کو پودوں کی پکس دکھائی تھی میں نے سوچا آج آپ کو ڈیٹیل سے دکھا دیتا ہوں یہ ابھی میں نے آپ کو مولیوں کا پودا دکھایا ہے یہ ابھی ہم نے گرین چیلی کا نیو پودا لگایا ہے جو دادا جی نے پاکستان سے بھیجے تھے یہ ایلو ویرا کے پودے ہیں ہمارے سوری فرینڈز میرا گلہ بھی خراب ہے آپ کو آواز عجیب لگ رہی ہوگی یہ پھر سے مولیوں کے پودے ہیں اور ساتھ میں گرین چیلی کے بھی پودے ہیں یہ بھی نیو ہی لگایا ہے ابھی یہ بھی دیکھیں ہماری مولیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہماری پالک لگی ہوئی ہے یہ ابھی دو تین دن ہوئے ہیں پتے کٹ کی ہیں اس لئے آپ کو کم پتے دکھائی دے رہے ہیں یہ چھوٹی سی گرین چیلی کا پودے ساتھ میں تمہاٹر کا پودے ہیں اس پہ بھی ماشاءاللہ تمہاٹر اگنے شروع ہو گئے ہیں کچھ تمہاٹر بن گئے ہیں اور پھول بھی کافی سارے لگے ہیں ماشاءاللہ یہ ہم نے تمہاٹر کی بیج لگائے تھے پودے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ دیکھیں خوشی ہوتی ہے پودوں کے لئے یوسفل ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہے لازت تک ضرور دیکھنا اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ان کی تہنیاں ہیوی ہوئی جا رہی ہیں تو ہم نے ان کو باندھ آئے آپ نے ماشاءاللہ ساتھ ساتھ کہتے رہنا ہے ہمارے پودوں کو نظر نہ لگ جائے یہ ایمیتھی اور ساتھ میں ہے دھنیاں ان کو بھی کٹ کی ہوئے اس لئے چھوٹے چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے لیسن لگایا ہوئے یہ میتھی ہے اور ساتھ میں پالک بھی ہے یہ پھر سے لیسن لگایا ہوئے ہیں اور جی ساتھ میں ہمارا چیری ٹوماتو کا پودا پودا ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا اور اس پہ چیری ٹوماتوز بھی لگتے ہیں دیکھیں کتنے پیار پیارے ٹوماتو ہیں کچھ ریڈ ہیں اور کچھ ابھی گرین ہے چھوٹے چھوٹے سے ہمارے پودے کے پتے ڈرائے ہونے شروع ہو گئے نیٹ پہ بھی دیکھے ہیں کہہ رہے ہیں جب پودے پھل دینے شروع ہو جائے تو یہ ڈرائے ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے پودے کے ساتھ ایک اور بڑا سیریس پرابلم ہوا ہوئے مانا کہ چیری ٹوماتوز چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ٹوماتوز ٹھیک سے گرو ہی نہیں کر رہے چھوٹے چھوٹے ہی ریڈ ہونے شروع ہو گئے ہو جاتے ہیں اتنا پیارا پودے دیکھیں نا کیسے ڈرائے سے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ دوسرے پودے بھی ہیں وہ اچھے گرین اور ہیلتی ہیں آپ کو ویڈیو میں بھی سمجھا رہے ہیں ماشاءاللہ گرین گرین ہیلتی یہ نارمال ٹوماتو ہیں چیری ٹوماتو والی نہیں ہیں ان کی اچھے سے گرو ہی ہے ماشاءاللہ شکر الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ کہنا پہلے ہی اس پودے کو پتہ نہیں کیا ہوگیا ہے لیکن یہ ہے ان پودوں کو رکھنے سٹیرز میں رکھنے کی وجہ سے سٹیرز بہت بیوٹیفول دکھتی ہے اور گرین گرین کو دیکھیں آنکھوں کو ایسی تھندک مرتی ہے سکون آجاتا ہے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور گرین گرین دیکھیں اور تھنڈی تھنڈی ہوای چل رہی ہیں چڑیاں بولیں اتنا سکون مل رہے ہیں میں کہتا ہوں کچن گارڈن تو ہر گھر میں ہونا چاہیے یہ میں آپ کو اس لئے بار بار دکھا رہا ہوں دیکھئے چیری ٹوماتوز اتنے ڈرائے ہو گئے ہیں کسی کے پاس اس کا حال ہے تو پھر بتائیں پلیز آئی مین چیری ٹوماتوز نہیں ان کے لیوز ڈرائے ہو گئے ہیں ایک اور مسئلہ جو میں آیا جو کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں میں بہت سیریس ہے ہمارے ٹومیٹو پلانٹ کے اوپر بہت سارے چونٹیاں اور میلی بگز آگئے ہیں یہ جو آپ کو وائٹ وائن نظر آ رہے ہیں یہی ہے میلی بگز مجھے لگتا ہے ہمارے پودے کے ستیہ ناز کرنے والے یہی ہیں دیکھیں کتنے زیادہ سٹیمز پہ ہر جگہ چپکے ہوئے ہیں گوگل پہ سرچ کے تو پتہ چلا یہ چونٹیوں کی وجہ سے آئے ہیں واقعی میں چونٹیاں بہت زیادہ ہیں اس پودے پہ چونٹیاں ہر جگہ پھیڑ رہی ہیں اور یہ بگز تو دیکھیں فروٹس پہ بھی چپکے ہوئے ہیں آپ کے پاس کوئی سلوشن ہو تو پھر ضرور شیئر کیجئے گا فلحال میں نے یوٹیوب سے ایک سلوشن دھونڈ ہے ہوپ سو وہ ورڈ کرے گا اور میرا پودا اچھے سے ہیلتی ہو جائے گا واپس میں یہ آپ کو اچھے سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ ہمارے پرابلم سمجھ سکیں اگر دوسرے کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا تو اسے بھی پرابلم کا سمجھ آ جائے گا اور پالپ کے بھی پتہ نہیں بلیک بلیک کیا لگ گیا ہے پودوں کو کھائی جا رہا ہے پتیوں کو پتہ نہیں تیلا بولتا ہے پھر آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کیا ہے آئیم ویٹنگ فور یور سلوشنز انکمنٹ ابھی مجھے جو سلوشن میرا یوٹیوب سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تھری جی سلوشن بنایا جو میں نے اس پودوں پہ سپریے کرنا شروع کر دیا ہے تھری جی مین گرین چلی جنجر اینڈ گارلک اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے اور ون اینڈ ہاف لیٹر وارٹر میں انہیں ڈال دینا ہے اس پیسٹ کو پانی میں اچھے سے ملکس کر کے ٹوال وارٹر تک چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اس پانی کو اچھے سے سٹین کر لینا ہے یعنی چھان لینا ہے اور کسی سپریے بوٹل میں ڈال کے پورے پودے پہ اچھے سے سپریے کر لینا ہے ہر جگہ ایکچلی یہ ویکس کوٹیڈ بگز ہوتے جو اتنی جلدی مرتے نہیں تو یہ جو 3G سلوشن ہے یہ بہت ہی سپائیس ہے سپائیسی ہے تو سپائیس سے ہیلپ ملتے ہیں ان کو جلدی مارنے میں ہوفیلی میں نے پودے پہ اچھی طرح سے سپریے کرنا شروع کر دیئے جیسے میں نے اس وڈیو میں دیکھا تھا 4 to 5 ڈیز لگ جائیں گے ان کو مرنے میں 3G سلوشن سپریے یا تو مارنیم کرنی ہے یا پھر ایوننگ میں کرنی ہے دھوپ کے ٹائم نہیں کرنی اور میں بھی اسی چیز کو فالو کر رہا ہوں یہ سیکنڈ ڈے ہے سپریے کرتے ہو اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں پودے پہ ہر جگہ سپریے ہو جائے کوئی حصہ باقی نہ رہے تاکہ جلدی سے چوٹیاں اور میلی برگز مر جائیں اور میرا پودا واپس سے ہیلتی ہو جائے آپ نے ضرور دعا مہنی ہے کہ میرا پودا جلدی سے ہیلتی ہو جائے جس طرح آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی بھی پودے کا حصہ باقی نہیں رہنے دیا ہر جگہ سپریے کر دیئے now let's hope for the best دیکھیں میں نے انڈ تک پورے سٹیم میں اچھی طرح سے سپریے کیے یہاں پر بھی مصیبت ماری چونٹیاں اور میلی بکس پہنچے ہوئے ہیں پودوں کی ہیلتھ کے لیے ہم لوگ کچھ چیزیں یوز کرتے ہیں سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں انڈوں کے چھلکے اور چائے کی پتی ہم لوگ پھینکتے نہیں ہیں اسے ڈرائے ہونے دیتے ہیں کچھ دن لگتے ہیں جو بھی اچھے سے ڈرائے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو مکسی میں ڈال کے باریک پیس لیتے ہیں یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے اتنا باریک پیس لینے ہم نے اگر ایک بار میں نہیں ہو رہا تو بار بار مکسی میں ڈال کے اچھے سے پیس لیں اسے مکس کرنے کے بعد چاہے تو آپ مٹی میں بھی مکس کر کے ڈال سکتے ہیں یا پھر ویسے بھی ڈال سکتے ہیں پیچھلی دب ہم نے مٹی میں مکس کر کے ڈال سکتے ہیں اس بار ہم لوگ ایسے ہی ڈال دیں گے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کس طرح ہم لوگ پودوں کی جڑوں میں ان کو ڈالتے ہیں سب پودوں میں اچھی طرح ڈال لیں گے اس میں بہت سارے نیوٹریشن ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو ویسٹ نہیں کرتے بہت ساری سبزیاں اور پھلوں کے چھلکو کو بھی ہم لوگ اسی طرح گرینڈ کر کے اچھی طرح سے ان پودوں کی جڑوں میں ڈال دیتے ہیں ان میں بھی بہت سارے نیوٹریشن ہوتے ہیں تو اس سے پودیں ہیلدی رہتے ہیں کچھن گارڈن ہے تو پھر ہم لوگ کچھن کے ویسٹ کو ہی گارڈن میں یوز کرتے ہیں جب میں ان سب میں یہ نیوٹریشن ڈال دوں گا نیوٹریشن بڑا پاودر جو میں نے ابھی بنایا ہے اس کو پودوں میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گا تاکہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے محنت تو ہوتی ہے پودوں کو سن بال میں اور دیکھ بال میں لیکن جب وہ گرو کرتے ہیں اور پھل دیتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے یہ سب ہم نے بیج لگائے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پودوں اور ان کے پھلوں کو دیکھ کے ساری محنت بھول جاتے ہیں اور خوشی بھر جاتی ہے روز صبح کو ان کو پانی دینا اور دوب چھاؤں میں دیکھ بال کرنا اچھے لگتے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں پودیں لگائیں جتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ پوزیٹیوٹی ملتی ہے اچھے سے میں نے سب پودوں میں ڈال دیا ہے سانس بھی چڑی ہوئی ہے بس میرے پودیں باقی سب خیار ہے یہ جو نورمل والے ٹماٹر گئے ہیں ان کا سائز اچھا ہے ماشاءاللہ صحیح ہے اور امید ہے صحیح رہیں گے چیری ٹماٹوز تو بس شوق سے لگائے تھے اتنے چھوٹے چھوٹے کھاتے وقت دکھتے ہی نہیں ہیں کہاں چلے گئے میں نے سوچا آپ کو واپس ملی بگز دکھا دوں ملی بگز ملیے میرے ملی بگز سے دل سے گالیاں نکلی ہیں انہوں نے ہمارے پودے خراب کر دیئے آج تھرڈ دے ہے آج بھی سپری کر رہا ہوں پورے پودے پہ اچھی طرح سے کر رہا ہوں پہلے سے ابھی تھوڑے کم ہو گئے اللہ کرے پورا ٹھیک ہو جائے کافی چہری ٹماتوز ریڈ ہیں تو ہم ان کو نکال رہے ہیں یہ ہوگا ہمارے ویڈیو آپ کے لئے ہلپ فول ہو گے اور آپ کے کمینٹس ہمارے لئے ہلپ فول ہوں گے میں نے کھولے تھا میں نے کھولے تھا میں نے کھولے تھا میں نے پھ کر natuuru drip پھیک لدھا میں نے کھولے تھا میں نے کھولے Étیو görün ہے میں نے کھولے تھا اور سالہ بھی ید تو آپ نے خیال رکھنا ملتے ہیں میتاب تکیلی بائی تینس فور وچنگ